تبارک و تعالی اپنے فضل کو کسی کو پرنادل فرماتے ہیں تو پھر اس کے فضل سے ہاں کوئی جیلس ہوتا رہے اس کے فضل سے کوئی حسد کرتا رہے اس کا فضل تعالی نہیں جا سکتا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ راز حاصل ہے کہ آپ نے دیوانوار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے پر لبیک کہا آپ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے شریک کار بن گے اور جب بھی دعوت دین کے حوالے سے حضرت آقا علیہ السلام کو کسی ابتلاہ کا سامنا کرنا پڑا کسی مسئیبت کا سامنا کرنا پڑا کی تیاد مائز کو سامنے آپ کو جھیلنا پڑا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان احباب میں شامل تھے ان اصحاب میں شامل تھے جو ہما وقت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہوا کرتے تھے آپ کی رفاقت میں ہوا کرتے تھے اور آپ کی صحبت کو اپنے لیے سب سے بڑا امتیاز کا سبب اور بائیس سمجھتے تھے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت توحید کی پاداش میں شہب عبی طالب کی گھاٹی میں محصور ہونا پڑا تو جن مقدس موزز اور عظیم حسنیوں نے ایسے عالم میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا ان میں جناب علی المتعا رضی اللہ عنہ کا نام نامی بھی شامل ہے اور جب کفار عرب نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر مکہ کی دمین کو تنگ کر دیا اور حضرت آقا علیہ السلام نے اس بات قادم کر لیا کہ آپ مکہ کو خیر بات رہتے چلے جائیں گے تو ایسے عالم میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند کرداری کے پدرہ گور کیجئے ان کی امانت پدرہ گور کیجئے ان کی دیانت کے پدرہ گور کیجئے کہ وہی لوگ جو خون کے پیاسے ہیں انہوں نے اپنی امانتیں ابھی بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک رکھی ہوئی ہیں صادق اور امین جس وقت آپ مکہ سے مدینہ کا خبر کرنے والے ہوتے ہیں ان امانتوں کو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ امانتوں کو واپس لٹانے کے اندر کوئی شخص بھی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور منصر کا مقابلہ نہیں کر سکتا ایسے عالم میں کہ جس وقت مکہ کے لوگ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا تحیہ کر چکے تھے اور آپ کے خون کے پیاسے بن چکے تھے اور آپ کے گھر گھات لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اپنے وجود کو حطرہ حطرے میں ڈال کر اپنے نفس کو آزمائش میں ڈال کر اور اپنے وجود کو اطلاع میں ڈال کر جس شخص نے بہتر رسول علیہ السلام اور تسلیم کے پر سونا دوارہ کر لیا وہ ذاتِ گرامی جناد علی بن عدی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتِ گرامی تھی آپ نے مکہ کے اندر موجود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عدابت رکھنے والوں کی آپ سے دشمنی رکھنے والوں کی امانتوں کو واپس پلٹا دیا اور حضرتِ آقا علیہ السلام کی رفاقت کے لیے مدینہ طیبہ پہن جاتے ہیں آپ ذرا گور کیجئے مدینہ طیبہ کے کیسا انوارمنٹ جہاں پرشتوں کی اساس کمبہ نہیں ہے جہاں پرشتوں کی اساس قبیلہ نہیں ہے جہاں پرشتے رنگ کی بنیاد پر نہیں بنتے نصد کی بنیاد پر نہیں بنتے نسل کی بنیاد پر نہیں بنتے بلکہ جہاں پرشتے اگر بنتے ہیں عقیدہ تحید کی بنیاد پر بنتے ہیں آقا مہاجرین اور انسار کے ہاتھوں کے دوسرے کے ہاتھوں میں تھما رہے ہیں لیکن جس وقت سیدنا علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے آقا علیہ السلام تسلیم ان کو اپنا بھائی قرار دے دیتے ہیں ایسے عالم میں کہ آقا علیہ السلام تسلیم نے حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل جوئی کے لیے ان کی حدمات دینیہ کو اپریشیٹ کرنے کے لیے اور ان کی حدمات کو اکنالیش کرنے کے لیے جب آپ کو اپنے رشتہِ حوت کے اندر پرولیا تو ایسے عالم کے اندر یہ بات جو ہے بلکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقامِ بھلند کے پر فائز ہوئے کہ حضرتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہِ حوت کے اندر حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہی ساتھ پرولیا تھا حضرتِ قرآنی قدر اس کے بعد مدینہ طیبہ کا دور جس میں جہاد ہوتا ہے جس میں جنگیں ہوتی ہیں کفار کے ساتھ مارکہ آرائیاں ہوتی ہیں اور جس کے اندر کفار کے مقابلے کے پر لڑنے کے لیے سف بندی ہوتی ہے تو مدینہ طیبہ کے اندر سب سے پہلا مارکہ جو حق و باطل کے درمیان ہوتا ہے جسے مارکہِ بدریا مارکہِ فرقان بھی کہا جاتا ہے اس مارکہِ حق و باطل کے اندر سیدنا علی المرتبہ رضی اللہ تعالیٰ نہو بھی حضرتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب ہو کے آتے ہیں تلوارِ حیدر پوری طرح اسلام کی حمایت میں بینیام ہو جاتی ہے اور تاریخِ اس بات کے پر شاہد ہے اور تاریخِ اس بات کے پر گواہ ہے کہ جس دن تلوار چلی اس دن تلوار نے اس بات کو نہیں دیکھا کہ مدینہ مقابل کون ہے سیدنا متغار رضی اللہ تعالیٰ نہو کی تلوار بلند ہوتی ہے اپنے ہی عائضہ وقارب کو کارڈ ڈالتی ہے اور حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ نہو اس بات کو بادے کر دیتے ہیں کہ علی کی تلوار رضی اللہ تعالیٰ نہو اس بات کو نہیں دیکھتی کہ مدینہ مقابل پوریشی ہے مدینہ مقابل حاشمی ہے مدینہ مقابل اپنے ہی قبیلے والا ہے بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ نہو کی تلوار یہ بات دیکھتی ہے جو اللہ کا دشمن ہے جو حضرتِ رسول اللہ کا دشمن ہے جو دین کا دشمن ہے جو اسلام کا دشمن ہے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نہو اپنی تلوار کے دریئے اس کے ساتھ انصاف کرنے کے لئے تیار ہے